السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچے آج ہم حدیث سیکھیں گے حدیث میں دو چیزیں سیکھی جاتی ہیں ایک تو دعا و سنت اور دوسرا حفظ حدیث دعا و سنت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کو دعا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہتے ہیں ایک مرتبہ دیکھ لیجئے اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہتے ہیں حفظ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں اور آپ کے کیے ہوئے کاموں کو حدیث کہتے ہیں اور حدیث کی یاد کرنے کو حفظ حدیث کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں آپ کو لان کرنی ہے اس کے علاوہ جو دعائیں ہم دے رہے ہیں ان دعاؤ کو یاد کرے اور ساتھ ساتھ جتنے حدیثیں آپ کو یاد کرنا ہے دیا گیا ہے یاد کرنے کے لیے وہ سارے حدیثیں آپ کو یاد کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو چلے شروع کرتے ہیں دعا و سنت اس میں سے ہم سیکھیں گے کھانے سے پہلی کی دعا بسم اللہ ترجمہ میں اللہ کے نام سے کھانا شروع کرتا ہوں اس کے بعد شروع میں دعا پڑھنا بھول جائے تو یہ دعا پڑھے بسم اللہ اولہو و آخرہ ترجمہ شروع اور آخر میں اللہ کا نام لے کر کھاتا ہوں کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ اللہ ترجمہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا اس کے بعد ہے کھانے کی سنتیں چودہ سنتیں ہیں کھانے کی نمبر ایک دسترخان بچھانا دونوں ہاتھ گٹو تک دھونا ایک جانو یا دو جانو بیٹھنا ٹیک لگا کر نہ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنا دائیں ہاتھ سے کھانا تین اولیوں سے کھانا اپنے سامنے سے کھانا بہت زیادہ گرم نہ کھانا کھانے میں عیب نہ نکلنا اس کے بعد ہے حدیث حدیث نمبر ایک ایمانیات پر ادینو یسرن ترجمہ دین آسان ہے حدیث نمبر دو مفتاح الجنتی صلاتو جنت کی کنجی یعنی چابی نماز ہے حدیث نمبر تین من غشہ فلیسہ مننا جو دھوکہ دے وہ ہم یعنی مسلمانوں میں سے نہیں حدیث نمبر چار السلام قبل الکلامی ترجمہ بات کرنے سے پہلے بات کرنے سے پہلے سلام کرو حدیث نمبر پانچ علیکم بصدقی ترجمہ ہمیشہ سچ بات کہو حدیث نمبر چھے ایمانیات پر انما الاعمال بالنیات عامال کا دار و مدر نیتوں پر ہیں حدیث نمبر ساتھ التہور شطر الایمانی ترجمہ پاکی آدھا ایمان ترجمہ